دوستو اگر آپ بھی روحی شرمہ اور ہاردک پانڈیا کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ممبئی تو ہار گئی ہے لیکن لکھنو کی شاندار جیت سے پوائنٹس ٹیبل کا ہولیہ پھر سے بدل گیا ہے پوائنٹس ٹیبل میں کونسی ٹیم اب کہاں پر ہے کسے کتنے زیادہ انک ملے ہیں سب آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے اس بار کا آئی پیل کونسی ٹیم جیتنے والی ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ان کا نام ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل میں اب ان ٹیم کے چہرے صاف ہو گئے ہیں جو ہمیں پلی اوف میں نظر آئیں گے لیکن ایک ایسی ٹیم بھی نکل کر سامنے آئی ہے جو پلی اوف میں پہنچنے کا سپنا اب نہیں دیکھ سکتی آئی پیل کا ایک اور بڑا ودھماکے دار مقابلہ لکھنو اور ممبئی کے بیچ میں کھیلا گیا آپ کا بتا دے کہ ممبئی کی ٹیم کے کپتان روحی ٹاوس جیت گئے پہلے گیندبازی بھی چنلی لیکن بازی کو اپنے نام نہیں کر پائے کیونکہ دوستو ان کے سامنے کھڑے تھے کیال راہل اور اپنے بلے سے ممبئی کی ٹیم کے سارے گیندبازوں کے رنیتیوں کو کاٹتے ہوئے اس کھلاڑی نے دوستو ایک سو تین رنوں کی ناباد پاری کھیل ٹھالی مطلب کی دوستو اوپن کرنے آئی تھے اور انتیم وگٹ گرنے تک میدان میں ڈٹے رہے اپنی وگٹ نہیں گرنے تھی حالکہ دوسرے چھوڑ سے کوئی کھلاڑی کچھ کر ہی نہیں پایا میکسیمم 22 ٹن لگا پایا تھا کوئی بلے باز لیکن راہل کی پاری نے انہیں 168 تک پہنچا دیا ممبئی کے سامنے 119 کا لکشے تھا لکشے زیادہ وشال نہیں تھا لیکن ممبئی کی فارم کو دیکھتے ہوئے یہ لکشے کافی زیادہ بڑا تھا ان کے لیے دوستو میدان میں شروعات اچھی نہیں ہوئی ایشان کشن تو 8 ٹن پر ہی آؤٹ ہو گئے لیکن اس بیچ روحی شرما نے کافی اچھی بیٹنگ کری چوکے اور چھکے جڑ کر بڑی تیزی سے 49 ٹن بنا دیئے تھے دوستو اس سے پہلے کی روحید کی پلٹنگ کی گاڑی آگے چل پاتی ڈیوال بریس اور سور کمار یادم مل کر 15 رن تک نہیں بنا پائے اور دونوں آؤٹ ہو کر پویلین کی طرف روانہ ہو گئے دوستو روحید بیچارے کتنے رن لگا پاتے آخر کار ان کا بھی وکٹ گر گئے اور کرنال پانڈیا نے آؤٹ کیا انتیم امیدے تلک ورما وہاں پولارڈ سے لگائی گئی لیکن دوستو تلک ورما کی توفانی پاری بھی آج کسی کام نہ پائی اور پولارڈ کو تو کرنال پانڈیا نے ہی آؤٹ کر دیا تھا کل ملا کر 36 رن کے انتر سے دوستو ممبئی کی ٹیم اس میچ کو بھی ہار کر اب آئی پیل سے باہر ہو گئی ہے لیکن ان کے باہر ہونے سے اور ٹیموں کا راستہ صاف ہو گیا ہے اور لس جی کی ٹیم کو کیا فائدہ ہوا ہے چلیے آپ کو ایک ایک کر کے بتاتے ہیں سب سے پہلے دوستو بات کریں گے سب سے نیچے والی ٹیمز کی ظاہر سی بات ہے آٹھ میں سے آٹھ میچ ہار چکی ہے ممبئی انڈینز کی ٹیم تو ان کے پاس کوئی بھی انک نہیں ہے اور یہ دسویں پائیدان پر ہیں اس ٹیم کے نیٹ رنڈیڈ پھر سے مائنس ون ہو گیا ہے جو کی اس سمیں سب سے زیادہ ہے اب تو ممبئی کو باہر ہونے سے واقعی میں کوئی نہیں بچا سکتا لیکن دوستو نووے پائیدان پر چینے سوپر کنگز کی ہی ٹیم ہے جنہوں نے ساتھ میں سے ماتر دو میچ جیتے ہیں اور ان کے انک چار ہیں ساتھ ہی نیٹ رنڈیڈ 0.5 ہے لیکن یہ نیٹ رنڈیڈ نیگٹیو میں ہے پرانت دوستو آٹھے پائیدان پر جو ٹیم ہے وہ ہیں پنجاب کنگز کی ٹیم انہوں نے دوستو ساتھ میں سے تین میچ جیتے ہیں اور کیونکہ ان کے چھے انکھ ہیں لیکن ان کا نیٹ رنڈیڈ دیکھا جائے دوستو اس ٹیم کے نیٹ رنڈیڈ 0.562 ہے جو کی چینے کے نیٹ رنڈیڈ سے بھی کم ہے مطلب کہ چینے کے ایک اور جیت اور پوائنٹ سٹیبل میں ان کی چڑھائی شروع ہو جائے گی پرانت دوستو اب بات کرتے ہیں ہماری ٹاپ سیون ٹیمز کے بارے میں دوستو ساتھے پائیدان پر لڑککر اوپر سے نیچے آ چکی ہے کولکاتا نیٹ رنڈیڈز کی ٹیم ایک یا دو نمبر پر راج کرنے والی یہ ٹیم آٹھ میں سے اب تک تین ایمہ جیت پائی ہے ان کے چھے انکتوں ہیں اور نیٹ رنڈیڈ بھی اب لگاتار ہار کے بعد گھٹ کر بس 0.08 ہو چکا ہے دوستو یہ تو بات تھی ان ٹیموں کی جو فلحل نیچے بسر کر رہی ہے اب بات کرتے ہیں ہمارے سپر سکس کے بارے میں دوستو چھٹے پائیدان پر اور کوئی دوسری ٹیم نہیں بلکہ دلی کیاپیٹلز کی ٹیم ہے سات میں سے تین ایمہ جیت کر یہ ٹیم آئی ٹیل میں اپنی خات جمع چکی ہے اور دوستو ان کا نیٹ رنڈیٹ ان کی اصلی طاقت ہے دوستو دلی کا نیٹ رنڈیٹ 0.7 ہے جو کہ ابھی تو پوائنٹ سیبل میں کسی بھی ٹیم کا رہی مطلب کہ دو آنکھ اور دلی کی ٹیم بہت بڑی چھلانگ مارے گی لیکن پانچے پائیدان سے اب وہ ٹیمیں شروع ہوتی ہیں جن کے پاس دس یا دس سے زیادہ انکھ ہیں اور پانچے پائیدان پر ہے آٹ سی بھی کی ٹیم آٹ سی بھی نے دوستو آٹھ میں سے پانچ میں جیتے ہیں جن کے اب دس انکھ ہو چکے ہیں حالانکہ بہت بڑی ہار کے بعد اس ٹیم کا نیٹ رنڈیٹ مائنس 0.4 ہو چکا ہے دوستو بات کر لیتے ہیں ٹاپ چار کے بارے میں تو چوتھے پائیدان پر ممبئی کی ٹیم کو ہرا کر لخنوں سپر جائنس کی ٹیم آ چکی ہے دوستو لخنوں کی ٹیم نے بھی آٹھ میں سے پانچ میں جیتے ہیں دس انکھ کر لیا ہیں اور 0.3 کے شاندار نیٹ رنڈیٹ سے چوتھے پائیدان پر خود کو جمع لیا ہے دوستو تیسرے پائیدان پر فلحال راجستان کے رجوارے ہیں شروع سے ٹاپ 3 میں رہے راجستان کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے سات میں سے پانچ میں جیتے ہیں اور دس انکھوں کے ساتھ اس ٹیم کے بھی 0.4 نیٹ رنڈیٹ ہے لیکن اب بات کرتے ہیں ہمارے ٹاپ 2 کے بارے میں دوستو دوسرے پائیدان پر سر ایچ کی ٹیم ہے جس کا جیت کا رت تو روک ہی نہیں رہا یہ ٹیم سات میں سے پانچ میں جیت چکی ہے اور ان کے تاس انکھ ہو چکے ہیں ساتھ اس نیٹ رنڈیٹ بھی 0.6 کا جو نمبر ون ٹیم سے زیادہ ہے لیکن نمبر ون پر تو ہے پانڈیا کی پلٹن جو کہ دوستو جیت کے معاملے میں سب سے آگے ہے ساتھ میں سے چھے میٹ جی چکی ہے اور اکلوتی ٹیم جس کے بار آنکھ ہیں وہ نیٹ رنڈیٹ 0.3 ہے جو کی بہتر ہوگا دوستو فیلال تو پانڈیا کی ٹیم ٹاپ پر ہے ممبئی باہر ہو چکی ہے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے اس بار کا ایک گل کون جیتے گا اس ٹیم کا نام نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا ایسی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو دنے وال